سوامی جی بوری لت سے کیسے چھٹکا را پائے جائے بوری لت جیسے دھوم رپان کرنا شراب پینے کے لت یا اس طرح کی چیز نہیں کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے پر ہم کو لت لگ گئی ہے میں کیا کروں کیونکہ میں ٹینس کھیلنے بھی جاتا ہوں میں میں کھیلنے بھی جاتا ہوں پر کبھی کبھی ہم ریگولر ہر دو سے تین گھنٹوں میں سیگرٹ پیتے ہیں پر مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے میں نے تو نہیں کہا یہ چیز غلط ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح دھوم رپان کرنا بس کافی بے کوفی کا کام ہے یہ غلط یا صحیح نہیں ہے یہ بس بے کوفی ہے کیونکہ یہ مشین دھوان چھوڑنے کے لیے نہیں بنی تھی یہ ایک ایکو فرنڈلی مشین ہے پر اب آپ اسے ایک دھوان چھوڑنے والی مشین بنا رہے ہیں یعنی کہ یہ بس بے کوفی ہے ایک بڑی کارگر مشین کو آپ بے کار کی مشین بنا رہے ہیں کیا یہ بے کوفی نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ایسا کچھ نہیں ہے جی ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے دیکھیں یہی تو بات ہے جیسے ہی آپ اس کو غلط کہہ دیتے ہیں آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے آپ اسے ایسے نام کیوں دے رہے ہیں جو یہ نہیں ہے یہ بس بے کوفی ہے اور کچھ نہیں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ایک بے کوفی ہے تو آپ اسے روزانہ نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ ہوشیار ہیں ہاں؟ نہیں سواد کی وجہ سے دیکھیں آپ دھیرے دھیرے اس دنیا میں لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں بس دس سال پہلے اگر آپ اسے کسی کے موپر چھوڑتے تو آپ کو مزہ آتا ان کو لگتا وہ بے کوف ہیں بیتے دس سالوں میں بازی پلٹ گئی ہے ہے نا؟ ہے کی نہیں؟ ہے کی نہیں؟ تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگا یہ کام کرنا سمارٹ ہے جب آپ کیول دس سال کے تھے آپ اس کو لے کر کسی کے موپر پھوکنا چاہتے تھے ایسا کرنا سمارٹ لگتا تھا آپ مجھے بتائیے دھوان چھوڑنا ایک مشین جو دھوان نہیں چھوڑتی اس سے دھوان چھوڑوانا ابھی ہم کتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہماری گاڑیاں کم دھوان چھوڑیں ہے کی نہیں؟ کتنی ساری ریسرچ ایندھن اور انجن اور ان سب چیزوں پر ہو رہی ہے جس سے ہماری کاریں کم دھوان چھوڑیں ہے نا؟ ایک دھوان نہ چھوڑنے والی مشین کو اگر آپ اسے دھوان چھوڑوانیں یہ بیوکوفی ہے ہاں سمجھداری بیوکوفی زور سے کہیے بیوکوفی بس اگر آپ اسے ایسے دیکھیں دھیرے دھیرے یہ چھوٹ جائے گا اب اس میں ایک خاص ریسائینک پہلو بھی ہے آپ کی ریسائینک پرکریہ اس پر نربھر ہو گئی ہے یہ نیکوٹین، کیفین یا جو بھی ہے اس پر اس کو ہم بدل دیں گے آپ دیکھے گا آپ شامبھوی مہامدرہ کیجئے اچانک آپ کا پورا سسٹم اتنا اوڑ جاوان ہو جائے گا کہ سموکنگ کرنے کی کافی یا چائے وغیرہ پینے کی ضرورت ہی غیب ہو جائے گی اب اگر آپ اسے کریں گے تو یہ صرف اس کے مزے کے لیے ہوگا کسی دن آپ کا کافی پینے کا من ہوا تو آپ نے پی لی کسی دن آپ کا سگرٹ پینے کا من ہوا آپ نے پی لی وہ آپ کے اوپر ہے لیکن یہ عادت کی مجبوری نہیں رہے گی شارعر ایک ضرورت ہٹا لی جائے گی ہم ابھیاس کے ساتھ ایسا کریں گے پر پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ کرنا بھیلکوفی ہے ہم آج کل کی پوپلر کلچر سے اٹھے ساماجک ڈھاچوں کا کیسے سامنا کریں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ چیزیں یوہ پیڑی کو نادا نمروں میں پکڑ لیتی ہیں جو ان کو اپنی ایک ایمیج بنانے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور آگے چل کر ڈرگز اور شراب جیسی خطرنا کلپ میں بھی ڈھکیل سکتی ہیں کیونکہ یہ سب بڑا کول لگتا ہے اس سے نکل پانا آسہمبھا ہے ہم لوگ کیا کریں میں دیکھ رہا ہوں یہ سوال پاپلر ہے دیکھئے ان چیزوں کو ایسے دیکھنے کے بجائے کہ یہ نیتکتہ والی بات ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط کیونکہ اصل میں ہم لوگ آج تک کبھی یہ تیہ نہیں کر پائے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہزاروں سالوں سے ہم نے یہی ساری چرچائیں کی ہیں بینہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ایک پیڑی کو لگتا یہی اصلی چیز ہے اگلی کو وہ بکواس لگتا ہے ہاں کی نا ہر سمیں تو اسے ایسے دیکھئے گا اپنے جیون کو بہتر بنانا کیا یہی لکش ہے کیا یہی وجہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں ایک طرح سے آپ جیون کو بہتر بنانا چاہتے ہیں خیر کسی کو دھن چاہیے کسی کو دولت کسی کو گیان چاہیے کسی کو ریلیشنشپ چاہیے تو کسی کو پیار کیوں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح یہ آپ کا جیون بہتر بنا دے گا ہاں یا نا جیون کو بہتر بنانا ہے ہم دھن طاقت پریم یا اور کچھ نہیں ڈھون رہے ہیں ہم اصل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی جو ہیں اس سے تھوڑا زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں ہے کی نہیں تو اگر آپ کو تھوڑا زیادہ ہونا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کی ساری کشمتائیں ابھی جیسی ہیں اس سے تھوڑی زیادہ اونچی ہو جائیں میں کیونکہ چیزوں کو آسان طریقوں سے دیکھنے کے لئے کہہ رہا ہوں میں لیجی ابھی آپ جتنا دیکھ پاتے ہیں اس سے تھوڑا بہتر دیکھ پاتے ہیں کیا آپ کا جیون تھوڑا بہتر ہو جاتا ہاں یا نا یہ سوال ہر جگہ آتا ہے بھارت کی یوہ ہم اس سے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں سودگرو آپ کا سرکار میں پرابہ ہوئے آپ ہمارے لئے گانجے کو لیگل کیوں نہیں کروا دیتے میں نے کہا گانجہ ہی کیوں میں کوکین کو بھی لیگل کروا دوں گا آپ کو میٹ چاہیے ہم اس کو بھی لیگل کروا دیں گے کیا پرابلم ہے پرابلم بس یہ ہے تو میں نے ان سے پوچھا آئیے میرے ساتھ چلیے یو نو میں ایک لائسنسٹ پائلٹ ہوں تو میں نہیں پر ہم آپ کے لئے ایک دوسرا پائلٹ لے کر آئیں گے چھوٹے سے پلین میں ہم آپ کو بڑھیا گھومانے لے چلیں گے لیکن اگر یہ پائلٹ نشا کر کے آ جائے آپ اڑنا چاہیں گے وہ منہ نہیں کرتے وہ بلتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دھومرپان کر کے وہ اڑ رہے ہیں پھر میں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں آپ کو ایک بڑی سرجری کروانی ہے اور سرجن پورا پھونک کے آ جائے آپ یہ سرجری کروائیں گے ارے نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کشمتاؤں کو کم کرتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنی کشمتاؤں کو کم کر کے آپ بہتر بن پائیں گے تب تو آپ کو میری شب کام نائے ہیں شب کام نائے ہیں کیونکہ آپ کو بہت زیادہ قسمت اور بہت سارے آشروات کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ پکا اپنی یوگیتہ کے دم پر تو نہیں جی رہے ہوں گے ہاں یا نا مجھے لگتا ہے اسی لئے ہر کوئی ہمدردی کرونا کی باتیں کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی یوگیتہ کے آدھار پر نہیں جینا چاہتے انہیں ہر وقت دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں اگر آپ اپنی شمتاؤں کو کم کر دیں گے آپ کا جیون ہائے ہو گا یا لو لو ہوتا ہے تو دوبارہ کبھی ہائی مد بولیے گا آپ بولیے گا میں دھومرپان کر کے لو ہو گیا یہ کوئی یہ میرے لیے کوئی نیتکتہ کی بات نہیں ہے میرے اندر ایسی کوئی نیتکتہ نہیں ہے پر جیون کام کرنا چاہیے ہے نا مان لیجئے میری آنکھیں دھندلی ہو گئیں کیا میں بہتر جی پاؤں گا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہلو اگر میرا دماغ کمزور پڑ جائے کیا میں بہتر جی پاؤں گا لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ شمتاؤں کو کم کر کے جیون ہائی ہوتا ہے نہیں یہ نہیں ہوتا یہ صرف آپ کو اس طرح کا بھرہم دیتا ہے جس کی آپ ایک قیمت چکائیں گے جیون کے اس پڑاؤ میں آپ کو ان چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو آپ کی شمتاؤں کو اونچا اٹھاتی ہے نہ کی کم کرتی ہے اگر آپ اچھک ہیں تو آپ آئیے گا میں آپ کو دکھاؤں گا میری آنکھوں کو دیکھئے میں ہمیشہ نشے میں ہوں ہاں مجھے دیکھئے کبھی کسی نشیلی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ دھرتی کی سب سے بڑی کیمیکل فیکٹری تو یہی ہے ہلو سوال بس یہ ہے کہ آپ کا آنند میں ہونا یا بے چین ہونا صرف اس پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس کے ایک اچھے مینجر ہیں یا ایک ڈھیلے مینجر بس یہی بات ہے جو اس کو تیہ کرتی ہے اگر آپ ایک ڈھیلے مینجر ہیں تو آپ بس باہر سے کیمیکل لے رہے ہیں اگر آپ ایک اچھے مینجر ہیں تو آپ اسے اپنے حساب سے چلا رہے ہیں اور ہر سمیں آنند میں نشا اس میں ہے جب آپ بہتر دیکھیں بہتر سنیں بہتر سوچیں بہتر کلپ نہ کر پائیں زندگی میں ایک زبردست نشا ہے میں چاہوں گا آپ اس نشے کو جانے ایسے دھوئے والے نشے کو نہیں بہتر سوچیں 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 موسیقی